دوستو اج 8 سپٹمبر جو دین ہے ہندیہ کے پوری دنیا میں فاندگی جو عالمی دین ہے یعنی ورڈ لٹریسی دے جنالے سان ملہائی ہوئی ہوا ہے دنیا میں ہندیہ کے ملہائن لائے عالمی ادارے یونیس کو 1906 اسی وارے پہنجے چوٹے ہیں جلاس میں 8 سپٹمبر کے دنیا اندر خواندگی جو عالمی دین ملہائن جو اعلان کرو اہن بیس سال یعنی 1978 اسی جے 8 سپٹمبر کے پہرین دفعوں دنیا جے مختلف ملکن میں باقاعدہ توید ملہائے ہوئے ان سلسلے میں اجھے 8 سپٹمبر بہزار ٹریوی ایسوی تے اسان جے اسکول گورنمنٹ ہائی سکول پکا چانگ جے اسکول میں بھی سمورن بارڈن کے انڈی جی احمد سمجھان جی ننری کوشش کہی رہے جمع سبنی بارڈن استادن ہیڈ ماسٹر صاحب انتال کے ایڈوکیشن آفیس سر بھی شرکتے ہیں اہرائی پروگرام سنگی سندھ میں مختلف انداز میں مونہ کتھا یہ سان جے تعلیم خاتے جو سٹھو املاحیت سندھ میں خوانگی متعلق آگاہی موم بھلائے اسکول کھاں باہر رہندر بارڈن کے بھی اسکول میں آدھو گنے جے سندھ جے لٹریسی ریٹ میں خاطر فائزہ پوتے ہیں اساون نے کمیں حکومت سندھ جے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سا مکمل سہکار کریوں تھا نہیں چاہیوں تھا کیونکہ صرف فارمالٹی سمجھی ہکری ملائن کے سب کچھ نہ سمجھو بنے بلکہ پہنجے دیس جے گراؤنڈ ریالٹیز کے سمجھی ایک سگھاری اے منظم رتح جوڑی بنے یہ خوانگی جو خواب حقیقت جو روپ دھارے سگی ان سلسلے میں صرف بگزارشوں انہ کے عرض رکھ چلتے ہیں ہکر اسکول خان باہر رہندر بارڈن کے اسکول میں آنڈ جو مسلو این بیو اسکول میں اندر بارڈن کے حقیقی تعلیمی یا تربتی ماحول فراہم کن جو مسلو سب کھا پہرین تھی جیکن اساں اسکول خان باہر رہندر بارڈن کے اسکول آنڈ لائے ایک تحریک حلائیوں تھا انما مراد احاب یاہت اسی تسلیم کریوں تھا اساں وٹ بارڈن جو چنگوں خاص و تعداد اسکول نتھو بنے اے اوہ ایک کڑی حقیقت بھی آئے ہانے جیس تھا ہی اسین انہیں جے مسالانی رکاوٹن جا سبب نگولین داسی تیز تھا ہی ہر سال اسان جے بارڈن جو ہک وڈو تعداد اسکول خان پرے رہندوئی دو انجا کترہی سبب ہیں جنمہ کچھ ہی آئین جے کی حل کرنو گھجن ہکتہ اسان جا کچھ مانوں غربت جی لکیر خان بھی ہیٹ زندگی گزارن تھا انہیں مانوں وٹ ٹن ویلن جی مانیب مسالو ہے جنگ کرے ہو اسکول ویندر بار کے چپلیں ریس کتھاں وٹی گیا کچھ گھرن میں وبائی بیمارین دھر دھرن کے تو مفلس اے مجبور بنایا چلوا ہے انہیں جو جین تاں ویسا ہی کھڑی گیا ہے مجبورن ہو ماسون بارڈن کے اسکول موقلن بجائے کہ محنت مزدوری کے موقلن تھا جتے سندھن کچڑا جسم میں ذہن سماج بحث گھانے میں دیڑ گی شام جو اٹھے لپ آن تھا یا پنج روپے کھنی کہ میڈیکل سٹور ساں بیمار پی اور ماولائے کا دوا وٹھن تھا کچھ مانوں کے ان گاٹے اور مہاگائی اترو بیحال پرے چلوا ہے تو وہ بار کے پڑھان بدران چاہن تھا تو وہ بروپے کمائے چل تک گھر جو اجھانل چل ہو برے انکہ سوائے گزرال برساتن بن قدر کی آفتن بھی مانوں جا حوصلہ پست کرے چڑے ہیں جہاں قریب بارڈن جے مستقل بابت سوچن خان ودیق وہ جھریل جھگین کے بیہر ادن جے فکر میں پاسی گیا ہے انکہ سوائے ہیت سبب ایہو باہت مختلف طریقن سا ملندر سرکاری امدادن مانوں کے تعلیمی شعور خان پرے دھتے مفتج و مال میرنڈاہ راغب کرے چلوا ہے جہاں کرے ہوں محنتیں مشکت ذریعے کمائے مان حاصل کرن جے بجار دھکا تھابا کھائی بے مفتج و نان وٹھنے کے ترجیح جن تھا انکرے اسکول خان باہر رہنڈ بارڈن کے اسکول آنڈ ساں گڑو گڑ انن بارڈن جے والدہ انسان لاغا پیل مسال ان کے بھی لسند آئی حلک کرنو برجا جن مسال ان جے کرے اپنجن بارڈن کے اسکول دان نتھا پہنچائے بی گال آئے اسکول خان باہر رہنڈ بارڈن کے اسکول میں آنڈ کھان کوئی جی صورتحال ان حوالے ساں تھوڑا سان جی اسکول ان جی موجود حالت ویچار پر انتہائی گنتی جوگی صورتحال نظر ہیں ان گال میں کوئی شک نہ ہے کہ تعلیم خاتے حکومت سندھ کچھ وقت تھا تعلیم جی بہتری لائے کافی سٹھا قدم خیان ہیں ان سندھ میں کئی تعلیمی ادارہ بہترین کارکتہ دی پیش کرے رہا ہیں پر جنہ اکسرچی گال کبھی اسان جا کئی اسکول ہن دور میں بھی مسال ان جے یار میں پھتھا لہے ہیں کہترائی اسکول ونن ہٹھا کچھن منہن میں حلی رہا ہیں ان بیلڈنگ جلائے وجہ رہا ہیں کہتھے وری کتروی بیلڈنگ زبون حالی جو شکار ہیں کہترائی انمول ادارہ بنیادی سہولتنوں کھان وان جھلا ہیں کہتھے پیان جو ساف پانی نہ ہے کہتھے واش روم جو وجود ہی نہ ہے جے آہے تخستہ حال کہتھے نہ بجلی نہ پکھا کہتھے کمپاؤنڈ وال آہی کان عجب کترائی اسکول ہن جن میں شاگردن کے خبر ہی نہ ہے تسائن سال ان لیبری بے اسکولن میں ہوں گیا ہے یہی ایڈا تعلقہ ہن جن جے کا حکمین اسکول میں میوزم آڈیٹورم پلے گراؤنڈ ان کمپیوٹر لیب جہروں سہولتوں آہی نہیں کون اکثرت اسکولن میں انیاب فرنیچر غیر میاری ان پورو آہے جہاں کرے ہکر دیسک تے چار بار ویٹھل نظریندہ جہاں کرے کلاس روم جو انتسام درہم برہم تدریسی عمل متاثر نظریندہ کتابن جی مناسب پہچ وراست استعمال خود ودو مسئل ہو آہے کچھ اسکولن میں وری استادن جی گوٹے استادن جو اکیڈ میں کمپن امتحائی غور طلب آہے ان کترائی اسکول انتظامی نااہلی یا کہہ نہ کہہ با اثر جی مداخلت سبب بے پہنجے علاقے میں کا حقیقی تعلیمی خدمت نہ کرے سگیا ہے ایڈی طرح بار جی داخلہ کا ویڈے انتہاناں تائیں انیک تدریسی تونے انتظامی مسئلہ ہیں جی کی حل کرن یا حل لائے سنجیدہ کوشش کرن جی سخت ضرورت آہے بیس صورت میں اسکول کا باہر رہندر بار جی کی پہنجے مسکین مجبور مخفص والدین جی محنت مزدوری کرے خدمت کن پیا یا سانن حتھ ونڈرائن پیا کوئی انکھاں بھی پرہتی ہیں دا تو انہیں جو اس نے سمجھوں تھا انہیں جی امیر پڑھن جی آئے انہیں کے انکھاں کھاں بچائے ہوگنے آئی تعلیم طرف آندھوگنے پر جے کدھن اسان جی تعلیمی سسٹم جی اندھوگنی مسئلن آئی مشکلاتن سبب کوئی بار سہی تعلیم بنو جی سگن آئی امیر جا سکھن وارا سال واندے ویہنے ونیائی چھنے آئی کچھ کرن جی قابل نہ بڑھا ایہ انکھاں بھی وڑو علمی ہوا ہے تہنکرے فانگید عالمی گیلتیں آسانکہ اسکول کھاں باہر رہدن بارن کے اسکول میں آن سان گدو گدد اسکول میں اندھو بارن جی میاری تعلیم پر پڑھن ویچار کرن کرن جی تحریر آئی آواز سیال حیال